حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کو بیح کے لائے تو سارے گھر کے کام سیدہ فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا تھا دو گھنٹے یا ڈیڑ گھنٹا زہر سے اثر کے درمیان آپ کام کیا کرتے تھے جب آپ نے کام کیا تو آپ کو دو کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کر کھجوریں اپنی کمر پر رکھ کر چل دیا تو باغ کا مالک کہنے لگا کہ علی تھوڑا کام اور کر لو تو مولا علی فرمانے لگے کہ بس دو کلو ہو گئی بڑی ہو گئی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے اور ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو باغ کا مالک کہنے لگا کہ علی کل کیا کرو گے تو آپ کہنے لگے کہ جو رب زندگی دے گا وہی رب علی کو کل روزی بھی دے گا تو وہ بندہ مشفرہ دینے لگا کہ علی جائز پیسے اکٹھے کر لینے چاہیے اس میں کیا حرج ہے تو مولا علی نے ایک جملہ کہا یہ شیروں جیسا جملہ کہا مولا علی فرمانے لگے کہ مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو حساب ہوتا ہے